ٹاؤن میسپل کارپریشن گڈاب کے چورمین تاریخ عزیز بلوش نے کہا ہے کہ تعمیراتی عمل میں جہاں کام کرنے والے مزدوروں کی اہمیت ہوتی ہے وہی پر سائٹ کو ڈیزائن کرنے والے انجینئر کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اس کیم کسی بھی ترقیاتی کام کی ہو اس سے یہ بات سو فیصد ثابت ہوتی ہے کہ انجینئر تجربہ اور مرز شناسی کسی بھی تعمیرات کرنے والے کام کی زمانت ہوتی ہے چاہے وہ نجی سطح کی ہو یا سرکاری سطح کی ہو گڈاب ٹاؤن کے انجینئر محدود وسائل کے باوجود بخوبی انداز میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اس میں گڈاب ٹاؤن کے تمام کانسل ممبران کی تجویز کردہ سکیمیں شامل ہوتی ہیں اور دیگر اداروں کے بھرپور تاغن سے ترقیاتی منسوموں پر عمل درامت کرانے میں کامیابی مہیا ہوتی ہے ادارے کے قابل ستائش کارکردہی عملے کے محنتوں اور کاوشوں کی بدولت قابل دید ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گڈاب ٹاؤن کے مرکزی آفس میں آلاف سران سے ملاقات کے دوران کیا ڈریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ اور ڈپٹی ڈریکٹر سینیٹیشن افزلہ غاری نے ہونے والی برساتوں کے بارے میں بتایا کہ مشکلات کے باوجود امارے سٹاف فیلڈ میں موجود رہ کر اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دے رہا تھا جس میں نالوں اور سیوریج لائن کی صفائی سترائی سڑکوں سے نکاسی آپ کا کام شامل تھا اس موقع پر وائس چیرمن جام محمد جوکیو میسپر کمیسٹر احمد یار افتر اعمالیات افتخار احمد دائیو سپریٹنڈنٹ انجینئر ایم اینڈ ای ممتاز علی زرداری ڈریکٹر ایچ آر ایم آجی شریف شیخ انچارج انٹی انکروچمنٹ سل سحیل یار خان کانسل ممبر محمد رفیق جوکیو کانسل ممبر دانش برفت ٹرانسپورٹ آفیسر راہیل عری عرائن لاؤ آفیسر سحیل قاضی انچار سینیٹیشن علی پلیجو پی ایس چیرمن لال جان نبی اور علاقہ موززین علی اکبر جوکیو اور دیگر موجود تھے